مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات پر میں ٹپڑی نہیں کروں گی لیکن انڈیا ایلائز جو ہیں جو انڈیا گٹ بندھن کے لوگ ہیں جو ایک ساتھ کھڑے ہیں اس دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے اس دیش کی آواز بننے کے لیے ہمیں یہ بالکل تیہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کی کاٹ کریں گے یا ہم ایک دوسرے کے پورک بنیں گے کیا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہیں یا ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور اگر کہیں پر بھی ذرا سا سنشہ ہے تو اس بارے میں چرچہ بھی ہونی چاہیے اس بارے میں بات بھی ہونی چاہیے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ شیرش نترتو چاہے ہماری پارٹی کا یا انڈیا ایلائز کے جو بڑے دگج نیتا ہے وہ بھی اس بات پر بیٹھ کر چرچہ ضرور کریں گے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سمویدھان کو بچانے کی بات کرتے ہیں جب ہم اس اور ہارد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کچھ چھوٹے جو چھوٹا من اور جس کو کہتے ہیں مہتو کانگشا کو اس سمیں پرے رکھنا چاہیے اور اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر بستر چرچہ ضرور ہونی چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو انڈیا الائنس ہے جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں جو بھارت کا پرتبیمب ہے جو اس دیش کے ہر کونے اس دیش کی ہر آواز اس دیش کی ہر آکانگشا کا پرتبیمب ہے وہ ان لوگوں نے ساتھ مل کر آ کر بنایا ہے جو جن کو اس دیش کے سمویدھان میں یقین رکھتے ہیں جن کو اس دیش کے سمویدھان کو ہر حالت میں بچانا ہے جن کو مڑی پور کی بیٹیوں کو بچانا ہے جن کو مدی پردیش کے آدیباسیوں کو بچانا ہے جن کو ہر جگے اس دیش کے لوگوں کی سرکشہ میں کھڑے ہونا ہے اس دیش کی اپی وقتی کی آزادی کو بچانا ہے ہر اس وقتی کو بچانا ہے اب اس میں بہت کےپبل لوگ ہیں گیارہ گیارہ مکھمنتری ہیں یہاں پر ہمارا کمائن وارڈ شیر انڈیا سے کہیں زیادہ ہے تو یہاں پر قابل لوگ ہیں یہاں پر آگے کی باتیں ہم تہہ کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ جو دھوری ایک اپوزیشن کی ہے وہ کانگریس پارٹی ہی ہے کیونکہ ہماری پریزنس ہے کنیا کماری سے کشمیر اور انوانچہ سے پور بندر تک تو اس میں مہتوک آنگشی لوگ ہیں اس میں کیپبل لوگ ہیں لیکن ہم اپنے مسئلے آرام سے سجھا سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک مقصد کے ساتھ آ کر جھٹے ہیں ہم وہ 38 دگے ہوئے کارتوس نے جن کو موڈی جی نے لاکر اپنا پریوار بتانا شروع کر دیا ہے اب کیا ہوگا ممبئی میں مجھے لگتا ہے آپ ممبئی کی اس میٹنگ تک ویٹھ کریے ایک اتیس اور ایک تارک کو میٹنگ ہے اور بڑا ایوجن ہوگا ہم نے پہلے پٹنا میں میٹنگ کری پھر بینگلورو میں کری اب ممبئی میں ہو رہی ہے اور کئی بار سیاست نے کروٹ بدلی ہے ممبئی کرانتی کی بہت اہم جگہ رکھتی ہے ممبئی مجھے لگتا ہے انتظار کریے ایک اتیس اور ایک تارک کو کافی سارے اہم فیصلے مہا پر ہوں گے اور آپ سب کو پتا چلیں گے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ انڈیا کی میٹنگ میں آپ کو ترنگا نظر آتا ہے انڈیا کی میٹنگ میں آپ کو آئی آئی ٹی نظر آتا ہے انڈیا کی میٹنگ میں آپ کو آئی ایم نظر آتا ہے انڈیا کی میٹنگ میں آپ کو دیش نظر آتا ہے اس سے جس کو دکت ہے وہ ہر طریقی بات کرتے ہیں